اسلام علیکم ورحبت رکھاتو قرآن کلاس تاسی سورہ آل امران آیات ستتر تا اسی کی تجوی ترجمہ تفسیر میں لحظہ فرمائیں انہ الذین يشترون بعہد اللہ انہ الذین يشترون بعہد اللہ وآیمانهم سمنان قلیلا انہ الذین يشترون بعہد اللہ وآیمانهم سمنان قلیلا انہ الذین يشترون بعہد اللہ اولئیک لا خلاق لهم فی الاخرہ ولا يکلمهم اللہ ولا ينظر الیہم یوم القیامت ولا يزکیهم ولا ينظر الیہم ولا ينظر الیہم ولا ينظر الیہم یوم القیامت ولا يزکیهم ولا لهم عذاب والیم ولا لهم ولهم عذاب ودیم وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْبُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْبُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا کَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةِ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةِ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةِ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَاكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابُ وَلَاكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا وَلَا يَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَن تُمْ مُسْلِمُونَ اِنَّ الَّذِينَ بے شک وہ لوگ يَشْتَرُونَ جو فروخت کرتے ہیں بِعَهْدِ اللَّهِ اللہ کے آہد کو وَأَيْمَانِهِمْ اور اپنی قسموں کو سمنًا قلیلًا تھوڑی قیمت سے اُلَائِكَ یہ وہ لوگ ہیں لا خلاق لهم نہیں ہے کوئی حصہ جن کے لئے فِي الْآخِرَتِ آخرت میں وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ اور نہ کلام کرے گا ان سے اللہ تعالی وَلَا يَنزُرُوا إِلَيْهِمْ اور نہ دیکھے گا ان کی طرف يَوْمَ الْقِيَامَتِ قیامت کے دن وَلَا يُزَكِّهِمْ اور نہ پاک کرے گا انہیں وَلَا هُمْ اور ان کے لئے عذابٌ عَلِيمٌ عذاب ہے دردناک وَإِنَّ مِنْهُمْ اور بے شک ان میں سے لَفْرِيقًا الْبَتَ ایک گروہ ہے يَلْوُوْنَا جو مرودتے ہیں الْسِنَتَهُمْ اپنی زبانوں کو بِلْكِتَابِ کتاب کے ساتھ لِتَحْسَبُوْهُ تاکہ گمان کریں اسے مِنَ الْكِتَاب کتاب میں سے وَمَا هُوَ اور نہیں ہے وہ مِنَ الْكِتَاب کتاب میں سے وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اللہ کی طرف سے ہے وَمَا هُوَ اور نہیں ہے وہ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اللہ کی طرف سے وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَاء اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ وَهُمْ اور وہ یعلمون جانتے ہیں مَا کَانَ نہیں ہے لائق لِبَشَرٍ کسی بشر کے لئے اَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ کہ دے اسے اللہ تعالیٰ الْكِتَابَ کِتَاب وَالْحُکْمَ اور حُکْم وَالنُبُوَّتَ اور نُبُوَّت سُمَّ پھر يَقُولَ کہے وہ لِلنَّاسِ لوگوں کو قُونُ ہو جاؤ عبادلی بندے میرے من دون اللہ اللہ کے علاوہ وَلَاكِن اور لیکن کُونُ ہو جاؤتُم رَبَّانِيِّنَ رَبْوَالِ بِمَا كُنتُم اس بنا پر جو تھے تم تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ پڑھتے کتاب کو وَبِمَا كُنتُم اور اس بنا پر جو تھے تم تدرسون پڑھایا کرتے وَلَا يَأْمُرَكُمْ اور نَا حُکْم کرے وہ تمہیں اَن تَتَّخِذُ الْمَلَائِكَةَ کہ بنا لو تم فرشتوں کو وَالنَّبِيِّنَ اور نبیوں کو اَرْبَابَ رَبْ اَا يَأْمُرَكُمْ اَا يَأْمُرُكُمْ کیا حُکم کرے گا وہ تمہیں بِالْكُفْرِ کفر کا بَعْدَ اس کے بعد اِذْاَنْتُمْ جَبْ ہو گئے ہو تم مسلمون مسلمان سورہ آل امران ہم پڑھ رہے ہیں پچھلے سبق میں ہم نے دین کے مقابلے میں کھڑے ہو کر کوئی منصوبے اور بہانے بنا بنا کر دین کی مخالفت کرنے اور دین کو کمزور کرنے والے طبقوں اور گروہوں کا ہم تذکرہ پڑھ رہے تھے اس کے باوجود اللہ تعالی نے اگر انہی گروہوں میں سے کوئی ایک بندہ بھی ان کے مقابلے میں اچھا کام کرے تو اس کی بہت ہی زیادہ تعریف اور حسلہ افضائی بھی کی آخر میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہر وہ بندہ جس نے اس اہد کی پابندی کی جو اس نے اللہ تعالی کے ساتھ کیا من اوفا بی اہدی ہر وہ شخص جس نے اس اہد کی تکمیل کی جو اس نے اللہ کے ساتھ کیا وَتَّقَا اپنے انجام کے بارے میں بہت فکر مند رہا خائف رہا تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے بندوں کو اللہ بہت پسند کرتے ایسے لوگوں سے اللہ بہت محبت کرتے اس کے مقابلے میں اللہ نے پھر کچھ ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا میرے اور آپ کے نام اور قیامت تک آنے والے آخری قرآن کے قاری کے لئے یہ پیغام دیا کہ ہر وہ بندہ جو اللہ سے کیے ہوئے احد کا کوئی اپنے لئے وزن نہیں رکھتا اس کا خیال نہیں رکھتا بلکہ اس اہد کے عوض اس اہد کو اور ان کی ہوئی قسموں کو بیچ بیچ کے اپنے فائدے سمیٹ رہا ہوتا ہے این ان اللہ یشترون بیعہد اللہ و ایمان وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے احد وعد اور اٹھائی ہوئی قسمیں انہیں دے رہے ہوتے ہیں فروخت کر رہے ہوتے ہیں سمنا قلیلا ہوتھ تھوڑے داموں کے اشترہ یشتری عربی زبان میں فیل کے دونوں معنی خریدنا بھی اور بیچنا بھی موقع کی مناسبت سے حالات کے تناظر میں اس معنی کا تعین کیا جاتا ہے تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے احد اور اٹھائی ہوئی قسمیں دے کے سمنا قلیلہ بہت تھوڑے دام لیتے ہیں اولائک لا خلاق لہم فی الاخرہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ ہے وَلَا يُقَلِّمُهُم اللَّهُ نَا اللَّهُ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے کوئی کلام کرے گا وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِم نَا ان کے ساتھ کلام کے علاوہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا وَلَا يُزَكِّهِم نَا ان کے گناہوں کا بوجھ ان سے اتارے گا نَا ان کو پاک کرے گا وَلَهُم عذاب العلیم اور ان کے لئے بہت دردناک کربناک عذاب ہوگا بخاری کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اسلام کے دور میں ایک تاجر نے اپنا سامان لا کے باہر رکھا اور فروخت کرتے ہوئے وہ بار بار قسمیں اٹھائے کہ اللہ کی قسم اتنے کا میرے پاس آیا ہے اللہ کی قسم میں نے اتنے کا لیا حالانکہ اس نے اتنے کا نہیں لیا ہوتا یعنی اس کی قیمت خرید کا ذکر کریں اور ساتھ بار بار اللہ کی قسم اٹھائے اس پر قرآن کی یہ آیت اتنے کہ وہ لوگ جو اللہ کے نام پر اللہ کی قسم اٹھا کے تھوڑی سی قیمت حاصل کرنے کے لیے احد کو ٹوڑتے ہیں اللہ کے نام کی جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں آخرت میں انہیں کچھ بھی ملنے والا اور تین سزائیں اللہ نے ذکر کی وَلَا يُقَلِّمُهُم اللہ قیامت کے دن جب ہر بندے کو اللہ کے ساتھ کلام کرنے اس سے معافی مانگ لے اس سے کچھ آسانی لینے کے لیے اس سے بات کرنے کی خواہش عارض اور کمنہ ہوگی وَلَا يُقَلِّمُهُم اللہ اللہ اس سے بات نہیں وَلَا يَنظُرُ عَلَيْهِم اللہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں وَلَا يُزَكِّهِم نہ ہی انہیں کوئی تذکیہ دے گا نہ ان کے گناہ ان سے اتارے گا اور اس کے علاوہ ان کے لیے بڑا کرب نا قضاب پچھلے جمعہ پر ہم نے ایک حدیث پڑھی تین بندوں کے بارے میں یہی لفظ تھے اس میں سلاسطن لَا يُقَلِّمُهُم اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَتِ وَلَا يَنظُرُ عِلَيْهِم وَلَا يُزَكِّهِم وَلَا هُمَ عَذَابُ النَّلِيم کسی بائی کو اگر یاد ہو دو تین بندے ایسے جن کے بارے میں اسی آیت کے تناظر میں یہ حدیث پہلا بندہ اللہ کے نبی نے فرمائے المسبل العذا وہ بندہ وہ مرض جو اپنا کپڑا تخنے کے اوپر لٹکائے رکھتا ہے اس آیت کو اس حدیث کے ساتھ جوڑ کے اگر ہم اپنی اصلاح کریں پھر قرآن قلات میں آنے کا کچھ فائدہ ہے پھر قرآن پڑھنے پھر مسجد میں آکے جمعہ پڑھنے اور پڑھانے کا کچھ فائدہ ہے اگر نہیں تو وہی کام ہو رہا ہے جو اللہ ذکر کر لے تین بندے ایسے ہیں جنہیں اللہ نہ ان سے بات کرے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا نہ ان کے گناہوں میں کوئی کمی کرے گا پہلا بندہ وہ جو اپنا کپڑا اپنے ٹکھنے پر لٹکائے رکھتا دوسرا وہ جو کسی کے ساتھ نیکی کر کے اسے یاد کرواتا رہتا رہتا اور تیسرا وہ بندہ جو قرآن کی آیت میں بھی ذکر ہوا وہ جو قسم اٹھا کے اپنا مال بیجتا ہے جوٹی قسم اٹھا کے مال بیجتا ہے اللہ نے خرمائے ان تین بندوں کے ساتھ اللہ نہ بات کرے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا اور ان کے لئے عذاب علی ہے اللہ ہمیں ایسے انجام سے محفوز کرو پھر اللہ نے خرمائے کہ اہل کتاب میں سے ایک پارٹی ایسی ہے ایک گروہ ایسا ہے کہ جو اپنی زبانوں کو بڑے احتمام کے ساتھ گول مول کر کے مرور کے اس طرح استعمال کرتے ہیں جو لفظ بولتے ہیں یوں اظہار کرتے ہیں کہ یہ گویا تورات کی یا انجیل کی عبارت اللہ نے فرمایا کہ اپنی زبان کو خاص طریقے سے استعمال کر کے وہ کچھ جملے کچھ باتیں پڑھتے ہیں لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَاب تاکہ وہ اس کو کتاب کا حصہ گمان کریں دکھائیں یقین کریں حالانکہ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَاب وہ کتاب میں سے نہیں ہوتے وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اور وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بانتے ہیں الزام لگاتے ہیں اور وہ بھول کے نہیں کر رہے جان بوجھ کیا سا کر رہے ہیں اہلِ کتاب کے بارے میں تو ہم بڑی آسانی سے یہ جملے پڑھ رہے ہیں ہم نے دین میں کچھ ایسی تبدیلیاں ہوئی دیکھی ہیں ایسی عبارتیں موجود ہیں جن کے بارے میں ہمیں کنفرم ہے کہ نہ یہ قرآن کی کسی آیت کا حصہ ہے نہ کسی حدیث میں ذکر کوئی مثال نماز شروع کرنے سے پہلے نماز ساری ہم عربی میں پڑھتے ہیں کچھ الفاظ ہم اپنی زبان میں پڑھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا نہیں ہوتا یعنی ساری نماز ہم نے عربی میں یاد کی ہے تکبیرِ اولہ سے لے کے سلام تک وہ کچھ جملے ہم نے اپنی زبان میں اور آج کر اس کا عربی ورین بھی آ گیا آپ مختلف جنازہ گاؤں میں دیکھیں نا وہاں جنازہ سے پہلے نیت اب عربی زبان میں اس کا ترجمہ ہو گیا ہے آپ کو میرا مزاج معلوم ہے میں نہ کسی مکتب فکر کا نام لیتا ہوں نہ مسلک کا نام لیتا ہوں جو بات قرآن اور حدیث میں نہیں ہے اس کو احتمام کے ساتھ واضح کر کے اپنے لئے اور آپ کے لئے کھولتا ہوں اللہ نے فرمایا کہ ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں اپنی زبان کو ٹیڑا میرا کر کے مروڑ کے کہتے ہیں کہ ہم کتاب پڑھ رہے ہیں لِتَحْسَبُوْهُ مِنَ الْكِتَابُ تاکہ وہ بتائیں کہ یہ کتاب میں سے ہے وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابُ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہے وَيَقُولُونَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں وَهُمْ يَعْلَمُونَ اس طرح کی جو بھی عبارت ملے جو بھی بات ملے ہمیں دنیا میں کسی بات کو دیکھنا ہو ہم کتنے اس بارے میں حساس ہوتے ہیں کہ آپ کو یہ بات کہاں سے ملی یہ آرڈر کہاں سے آیا اس کی نوٹیفکیشن کی کافی ہے آپ کے بات اس کا حوالہ کہیں ہے یہ کون سے ایکٹ میں لکھا ہے کون سے فیصلے میں ہے دین کے بارے میں ایسی باتیں ہمیں ملتی ہیں کہ اس پر ہم خاموش ہو کے بوجہ اپنی لاعلمی کے چپ کر کے اس کو قبول کر لیں اللہ تعالی نے فرمایا یہودیوں اور عیسائیوں کا ذکر ہے کہ وہ اپنے نبی سے یہ بات جوڑ رہے ہیں کہ یہ بات ہمیں عیسی علیہ السلام نے بتائی ہے یہ موسیٰ علیہ السلام نے بتائی ہے یہ تورات میں ہے یہ انجیل میں ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے اللہ نے فرمایا میں نے ایسے اپنے نبی کو تو اتنا اختیار ہی نہیں دیا ما کانا لے بشر کسی بشر کے لئے یہ لائق نہیں اللہ کسی بندے کو بشر کو نبی بنائے کتاب بیجے اس کی تفصیل حکمت بیجے اور اس کے نبوت کا تاج اس کے سر پر ہو ثم يقول للناس پھر وہ اللہ کا بندہ بشر اللہ کا نبی رسول لوگوں کو یہ کہے کونو عباد اللی کہ تم اللہ کے نہیں میرے بندے بن جاؤ میری بات مانو میرا حکم ماننا تمہارے لئے پابندی ہے فرمایا ولیکن کونو ربانیین ہر نبی کے ذمہ کہنا یہ جو ہے وہ لگایا گیا تھا کہ تم رب کے بندے بن جاؤ اللہ کے بندے بن جاؤ بیما کنتم تعلیمون الکتاب یہودیوں اور عیسائیوں جس طرح تم اسی کتاب کو تورات کو اور انجیل کو تم پڑھایا کرتے تھے و بیما کنتم تدرسون اور جس کا تم مطالعہ کیا کرتے تھے پڑھتے تھے ویسے تم ہو جاؤ اپنی طرف سے اس کو نبی کے ساتھ منصوب کر کے غیر اللہ کے ساتھ منصوب کر کے اس کو دین کا اسلام کا ایمان کا حصہ نہ بناو اللہ نے فرمایا ہم نے کسی نبی کو یہ اختیار بھی نہیں دیا وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُ الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّنَ عَرْبَابَا ہم نے کسی کو یہ اختیار بھی نہیں دیا کہ وہ کسی کو کہے کہ تم میرے علاوہ تم فرشتوں کو بھی رب بنا لکھ تم میرے بھی بندے بن جاؤ فرشتوں کو رب بنا لو وَالنَّبِيِّنَ عَرْبَابَا نبیوں کو تم رب بنا لو ہم نے کتان اس طرح کی کسی اپنے نبی کو بشر کو اجازت نہیں دی آئی اَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَئِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کیا ہمارا بھیجا ہوا نبی تمہیں دین پر لانے کے بجائے تمہیں دین سے اٹارے گا تمہیں مومن بنانے کے بجائے کفر کی راہ پر چلائے گا بَعْدَئِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اس کے بعد یا اس کے باوجود جب تم اللہ کو ماننے والے بڑھیں آج کے سارے سبق میں پیغام کیا ہے کہ اللہ کا کوئی نبی ایسا نہیں کرتا اللہ کا کوئی نبی اور اس کے بعد اس کے ورساں دین کے حامل اور دین کے وارث کتان ایسا نہیں کرتے جو بھی کرتا ہے اس کی راہ دین والی اسلام والی نبی والی شریعت والی نہیں بلکہ وہ دوسرے راستے پر چل رہا ہے وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رُبِ الْعَالَمِينَ